بند تو ہر لا کوئی میرے دل کو ڈھونڈو جب بندوں کی مدد پر معمور ہوتے ہیں حدیث پاک میں آئے زبراستہ بھول جاؤ کہیں پریشانی میں ہو تو تین دفعہ کہو اعیدونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو رجال الغیب ہوتے ہیں آلہ عزت نے ان سے کہا کہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا نہ آیا میرے پاس تھا ابھی تو نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا چلو کوئی آتا یا جاتا تو بات کی تھی ہم سمجھتے وہ لے گیا دیکھیں میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا کتنا جلدی یہ ولیوں کا دل ہے سبحان اللہ پل میں ادھر پل میں ادھر یہ ولیوں کا دل ہے نہ کوئی گیا نہ آیا اب رضا کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں کس کے دل کو رضا جو ادھر رونڈا ادھر رونڈا یہاں رونڈا وہاں رونڈا کہاں نہ رونڈا کئی نہیں مل رہا اب کیا کریں بہت وقت ایسا ہوتا ہے بھائیو کچھ لوگ اپنی عادتوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اللہ اللہ مسکن بندہ کوئی پان زیادہ کھاتا ہے نا آپ اسے گھر پہ جاؤ دستک دو بھائی اسلم بھائی ہیں آہاں ابھی ابھی اتھرے ہیں وگر آپ کو معلوم ہے کہ پان بہت کھاتے ہیں تو سب سے پہلے جاؤ پان کی دکان پر دیکھو ادھر رکھے نہیں مل جاتے ہیں عادت سے پکڑے جاتے ہیں اب اعلیٰ حضرت کا دل مل نہیں رہا اب سوچتے چلو ذرا عادتیں دیکھتے ہیں رضا کے دل کی عادتیں دیکھتے ہیں شاید پتا چلے جائے جب رضا کے دل کو دیکھا تو ہر طرح سے فنافر رسول پان اب سمجھ گئے ہو نہ ہو ادھر ہی ہوگا اور جا کر دیکھا تو ادھر ہی تھا آخر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل تیرے دل کا پتا چلا با مشکل یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہمیں زیدین پوچھ کریں گے پوچھ کیسا پایا کچھ تو بتا کچھ تو بتاؤ کیسا پایا اب کہتے ہیں کبھی خندہ زیر لبل ہے کبھی گریہ ساری شب کبھی خندہ زیر لبل ہے کبھی گریہ ساری شب کبھی غم کبھی ترب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کچھ ایسا ہے دل میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا ہے دل میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو دل میرے کردگار آنکھوں میں دل میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا 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 کردگار آنکھوں میں جو جی دعا قبول ہو گئی قبول ہوئی تو کہتے ہیں کہ بس آنکھوں آگے کوئی کنعزار آنکھوں میں بس آبو آگن کوئی کلعزار آنکھوں میں کھیلا ہے چار طرف لالہ زار آنکھوں میں کھیلا ہے چار طرف لالہ زار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام ہی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام ہی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام ہی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام ہی ہے یہ آنکھیں انہیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں انہیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں مک مک چند بدل شاہ شانی ہے مک مک چند بدل شاہ شانی ہے ساری بہار آنکھوں میں مک چند بدل شاہ شانی ہے ساری بہار آنکھوں میں میں صورت میں جانا تھا جاناں مک چند دہاناں سچ آفت رکھ کی مشانہ تھا جس شام تو شانہ سب بڑھوں میں صورت شانہ پیش نظر شد وقت نظر تے اوزہ شد خبر تے خد جد ہو سی گزر شد گھوٹیاں تے سند تد کریاں مجھ لیتی مسکتے آؤ ڈھولو من بھامدی جھلک دکھاؤں سجاں او مٹھیاں عدالیاں او مٹھاں جو ہم رابا دے جو ہم رابا دے سبحان اللہ ماں اجمنہ کا ماں احسنہ کا ماں اگمنہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری صنا گستاد کی کتھے جانیاں ان میں تیری سائے ریکھا تو کس کام کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ برنا کوئی مسرف جنگی سرکار تمہارا روح سے باپ نظر آئے انہیں بھنا دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ شربتیں دیدنے اور آگ لگا دی دل میں تب پشے دل کو پڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہنے رکھا ہے اسے دل نے گمالے نہ دیا انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی انہیں نہ دیکھا تو انہیں نہ دیکھا تو انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہیں یہ آرکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آرکھوں پہ وہ اپنی نگاغوں سے مستانہ بناتے ہیں سگمت ہی نگی دیتے میں خار کو پینے کی انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہیں یہ آرکھیں انہیں نہ دیکھا تو انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہیں یہ آرکھیں انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہیں یہ آرکھیں دیکھتے دیکھیں یہ ساری بہار آرکھوں میں پھرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے مجھ سے کس کی امت ہو دیکھ لو دیکھ لوں دیکھ لوں یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں میرے مشکوں پوچھتے کوئی مجھے سے یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں یہ کیا سوال ہے مجھ سے یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کے بندے وہ ہیں یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے میں جس کا بندہ ہوں میں جس کا بندہ ہوں یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں کسیر یار آنکھوں میں آئی کیسے کیسے آئی کیسے کرم یہ مجھ پہ مجھ کیا ہے میرے تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کس کی تصویر یار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ان کا غنا ہوں اس لیے کہتا ہوں یہ دیا ہے جام مغابت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمال آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمال آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمال آنکھوں میں سوال اللہ کیوں کرن میرے دل میں ہو خمال آنکھوں میں کی چاہت رسول ہی ہاں جلت میں لے جائے گی چاہت رسول ہی اور مختار کائنات کوئی اور تو نہیں مخمار کائنات کوئی اور تو نہیں مخمار کائنات کوئی اور تو نہیں مخمار دنیا رسول کی ہے تو جلت رسول کی دنیا رسول کی ہے تو جلت رسول کی ہم لے دو جلت میں لے کے جائے گی جلت میں لے کے جائے دنیا رسول کی ہم لے کے جائے گی ہم لے کے جائے گی مخمار کائنات کوئی اور تو نہیں بات سچی ہے ملکے کے دو مختار کائنات کوئی ہوتو نہیں مختار کائنات کوئی ہوتو نہیں ہاں دنیا رسول کی ہے تو چلت رسول کی دنیا رسول کی ہے تو چلت رسول کی ہاں ہم بھی چلتے سرا قافلے والوں ٹھہے دو کٹھریاں توشہ امید کی کس جانے دو چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں ٹھہے دو ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی آئے ہائے گھڑی بھی بنائیں گے تر پر بھی بنائیں گے گھبراؤں نہ دیں آنو سرکار بنائیں گے گھبراؤں نہ دیں آنو سرکار بنائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گمبند خزرا کے پرکیف نظاروں کو پھر جھوم جھوم کے کہیں گے پتہ ہے کیا کہیں گے ہم نے سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے یقین بھی ہے اس لیے کہیں گے کہ سرکار نے بلا کہ مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کہ مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کہ مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی سفر کرنا ہے سامان ساتھ ہے سامان ساتھ نہیں ہوگا تیاری انکمپلیٹ ہوگی تو تکلیف نہ ہوگی تیاری پوری کر لو اور عاشقوں کی تیاری ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گیروں لیننگ کرسی ہے دورا سمان اللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گیروں کر پیرشتے بھی اتھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پارے نہ عز سے میں اب تو پارے نہ عز سے میں اب تو پارے نہ عز سے میں پیرشتوں کو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے بعد کار پاک ان کے قدموں میں مجھ کو گیرہ اندشا کار پاک ان کے قدموں میں مجھ کو گیرہ اندشا جس وقت وہ لگتے میں زیارت رسول کی جس وقت وہ لگتے میں زیارت رسول کی آپ پوچھیں جو دین و ایمان نکیر 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 من رب کا ماں دینوں کا دین و ایمان مذہب کون سا ہے؟ اسلام رب کون ہے؟ میں نات پڑھنا ہوں کوئی کہے گا کہ اللہ کو نہیں مانتا کوئی کہتا ہے کوئی کہے گا کہ میں اسلام کو نہیں جانتا کوئی یہ کہے گا کہ حضور کو نہیں جانتا کیوں؟ یہ نات پڑھنا ہوں یہ نات پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو مانتا ہوں یہ نات پڑھنا اس بات کی دلیل ہے اسلام کو جانتا ہوں مانتا ہوں اور نات پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو بھی جانتا ہوں لیکن ایسا نہیں جانتے جسے حضور ہیں اللہ 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 کے رسول ہیں جانتے ہیں اب یہ بات ہوتی عشق کی اور بات صرف عشق کی نہیں ہے بات ہے عقل کی ایک دن میرے آقا ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نقی کا حولیہ بیان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ منکر نقی تو فرشتے ہوں گے نا جو قبر میں بڑے ہی خطرناک صورتیں ہوں گے ہوں گے بڑی محیب صورتیں ہوں گے بڑی بڑی شولہ برسات ہی آنکھیں لمبے لمبے دانت لمبے لمبے بال لمبے لمبے ناخن قبر کی دیوار کو چیر کے آئیں گے مردے کو جھڑک کر اٹھا دیں گے بڑی ہی خطرناک صورتیں ہوں گے ان کی ان کا حولیہ بیان کر رہے ہیں حضور صل اللہ علیہ وسلم سب سن رہے ہیں ہمارے سیدہ فاروق عظم بھی موجود تھے ارس کرتے ہیں حضور یہ فرمائیے جب ہم فریشتے آئیں گے نا منکر نکیر یہ خطرناک صورتوں والے یہ محیب صورتوں والے جو فریشتے آئیں گے آقا ایسے میں اقل کام کرے گی اقل کام کرے گی آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کام کرے گی پوچھتے ہیں حضور یہ اس وقت کام کرے گی آقا فرماتے ہیں ہاں کام کرے گی تو فاروق عظم کہتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی نا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے وہ جن کی کام کرتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں اس وقت میرے لب پہ ہو امید غد رسول لہجے کا شعر ہے لہجے کا شعر ہے سمجھنا ہے تو دیکھنا بات آئی سمجھ میں دیکھنے سے بھی تجھ سے پوچھانا تجھ سے پوچھانا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی قبر میں ناتے نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں ناتے نبی تو نے سنائی ہوگی پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں پوچھے جو دین و ایمان کی رہن قبر میں اللہ اس بس تجھ سے نے لگ کہ ممت قدر رسول کی جلت میں لے کے جائے گی جامت رسول کی دامنے ان کے لیل و پناچ منکروں منکر سے نجدی نہیں ہے اور بھی مہت ہے اس لیے سب سے کہہ رہا ہوں سب سے مل کے کہہ رہا ہوں ایک ہی تھوڑی ہے وہ بڑا ہے لیکن ایک نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں سب کی ایک ہے سگے بھائی ہیں ایک ہی ماں کی اولاد اللہ ہو باری بات میں نے جو اونچی کیا ابھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی ٹھیک ہے میں نے بہت پلے کتاب کری اس کا نام تھا یہ تینوں نام تھے اور اس کی دکھا ہوا تھا ایک ماں کی اولاد کبھی مل جائے وہاں ماں کی اولاد پڑھ لیں ٹھیک ہے جو حضور کا کچھ سلاک ہیں وہ ہمیشہ یاد ہی کا حلال ہی نہیں ہوگی وہ حرام ہی ہوگی اس کے اصل میں خطا ہوتا یہ دکھئے گا اس لیے سب سے کہہ رہے ہیں کہ دامن میں ان کے لے لو پناچ ملکی رو تامن میں ان کے لے اپنا آج ملکی رو مگی پڑے گی ورنہ ہم نے دو بارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ پھر اور بھی دیکھنا ہے نا کیا دیکھیں گے حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں ادو کہا جائیں اس سے کہیں غوث کو بھی نہیں مانا دنیا میں خواجہ کو بھی نہیں مانا داتا کے بھی تو ہی ان کی ولیوں کو مانا ہی نہیں حضور کے بارے میں تو یہ کہا کہ ہم جیسے ہیں اب کیا کریں حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں ادو دیکھو اوے اس قادری بھی جنت میں گیا دیکھو کریم سلطان بھی گیا نور سلطان بھی گیا یہ بھی گیا وہ بھی گیا قادری گیا چشتی گیا نشمندی گیا سوروردی گیا داتا کا پچانے والا گیا دیکھو سارے سننی جنگی سبحان اللہ آیا آیا حشر میں ایک ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں ادو پھر ہم کہیں گے دیکھو آفتوں میں پھس گئے ان کا سہارا چھوڑ داما میں ارکھ لیل اپنا مکنوں حرمیگی بڑے گی بڑے نادابت رسول کی ہم 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 تیری کون گڑے کپڑائی اس گرد کے سفر میں کب 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 بڑے عدی بڑے پریس آپ سے مادت تلق کرتے ہوئے ان کی روح سے مادت کرتے ہوئے میں اپنی محبت کتا رہا ہوں انہوں نے کہا اس گرد سفر میں گم ہے جیبریلہ سفر میں کب ہے جیبریلہ امی کی رسائی یا محمد نور مجلس یا محمد نور مجلس یا بیوی یا مولا آئی تصویر کمال محابا اندیر جمال خدائی یا محمد نور مجلس تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربا تیری سخن پر قربا حبیبی تیرے سخن پر قربا تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربا سخن یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجلس یا بریدی یا مولا آئی تصویر کمال مہابا تیرے جمال خدا یا محمد نور مجلس مہابا مہابا ملس تیری سورا مہاب مہابا مہابا عج من ایک سورا مہابا اہسن تیری سیر پر مہابا nation سورا مہا اچھ ملکہ تیری سورا مہا احسن کا تیری سیرت مہا اچھ مہا اکھ ملکہ تیری عظمت مہا اکھ ملکہ تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا حبیبی نور مجھے سر یا غبیبی یا مولا اسمین کبال مہا اکھ مدیر جمال قدار یا محمد نور مجھے سر پورائی سے روز شفاعت پورائی سے روز شفاعت تو امیرِ لطف و عنایات تھا تو امیرِ لطف و عنایات تھا تو امیرِ لطف و عنایات ہے عدیب کو تجھ سے نسبت ہے عدیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجرسا یا عبیبی یا مامائی اسدیرِ قبالِ محبا تنبیرِ جمالِ خدا یا محمد نور مجرسا یا محمد نور مجرسا یہ رنگِ پغارِ گلشن یہ رنگِ پغارِ گلشن یہ گل اور گل کا جوپر ہے یہ گل اور گل کا جوپر ہے یہ رنگِ پغارِ گلشن یہ گل اور گل کا جوپر ہے یہ گل اور گل کا جوپر ہے تیرے نور قدم کا دعوال تیرے نور قدم کا دعوال اس دعوال کی رانہ یا محمد نور مجرسا یا عبیبی یا مامائی تصویرِ کمالِ محبا تیرِ جمالِ خدا یا محمد نور مجرسا شہرِ شہرِ نبی تیری گلیوں کا شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے یہ خلد بھی ہے مشتا کے زیارت خلد بھی ہے مشتا کے زیارت چلوا ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتا کے زیارت چلوا ہی کچھ ایسا ہے شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈ روزا ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈت آنکھ کو ٹھنڈت روزا ہی کچھ ایسا ہے پرشِ زمین پر عرشِ پری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے پرشِ زمین پر عرشِ پری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے دین جیسے ہیں دین باتیں بیان کی ہیں ایک شیر میں کنوں باتیں زمان ہوں سوار اللہ عرشِ مولدہ سل پہ اٹھائے طائرِ صدرہ آنکھ لگا عرشِ مولدہ سل پہ اٹھائے قائرِ صدرہ آنکھ لگائے پتھر بھی قسمت جمتائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت جمتائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے جوارہ سنیے شہر کمال کا شہر ہے محبوب کا عرشِ مولدہ سل پہ اٹھائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسمت جمتائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ اور یہ شہر سنو آپ سبحان اللہ کہیں بغیر نہیں روح انشاء اللہ یہ شہر ایسا ہے کہ میرے خیال میں کوئی سبحان اللہ کہیں بغیر رہے گا نہیں ذرا سمجھنے کا ہے کہ رب کے سوا کوئی نہ جانے فرشی ہو یا عرشی ہو رب کے سوا کوئی نہ جانے فرشی ہو ان کی حقیقت کے چہیرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہیرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے رب کی سوا کوئی نہ جانے پرشیگو یا مرشیگو ارے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردا ہی کچھ ایسا ارے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردا ہی کچھ ایسا ہے ہمارے پیارے دوست پیرنات ہاں یوسف نمن صاحب کیونکہ یہ عادت رہتی ہے ہمیشہ کہتے ہیں پانچ ماہ شہر تو یوسف بھائی سے میں کہتے ہیں کیونکہ پانچ ماہ شہر صرف آپ کے پاس ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہی نہیں ہے ہم کی تو پنجتن والے ہیں ہمارے پانچ ماہ شہر صرف اور یہ شہر ہے کہ کیا ہے سبحان اللہ سنوکے تو کہو کہ سبحان اللہ کہ سبتے نبی پر سبتے نبی پر سبتے نبی پر اور سجدے کی غالت ہے آقا نے تسبیق بڑھا دی آقا نے تسبیق بڑھا دی بیٹا ہے کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیق بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا آگا ہے اشارت الباد سبتا ہوں کھل کے چھوڑ دیا وہ لوگ ذرا سوچیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال اگر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی معاذ اللہ اب نماز حضور کی ہے وہ سجدہ حضور کا عبادت رب کی ہے جیسا سجدہ حضور فرمائے جیسی عبادت حضور فرمائے ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا میرے آقا سے پوشا گیا کہ حضور نماز کیسے پڑھیں ہوں تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں کیونکہ ایسی تو پڑھ نہیں سکتا آقا نے نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو جیسی نہیں جیسے تم دیکھتے ہو ایسے پڑھتے ہو اللہ میرے آقا جیسی عبادت نہ کس نے کی نہ کوئی کرے گا سجدہ نماز کا اہم لکن جہاں بندہ اپنے آپ کو گرا کر اپنا ماتا زمین پر لگڑ ناک لگا گئے کہتا سبحان ربی اللہ محبوب سجدے میں امام حسین حضور کی پشپ سوار ہو گئے آقا نے تصدیب بڑھا دی سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سجدہ اللہ کے لئے زبان کا تصدیب پاکی بیان ہو رہی رب کی سر سجدے میں زبان پر تصدیب سبحان اللہ حسین غیر اللہ ہیں کہ نہیں اب ان کے اندر اتنی حمد تو ہے نہیں کہ فتوہ لگا دیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے بنصیب کے بات ہیں کسی کی نماز وہ حضور کا خیال آتی ہے تو ہوتی نہیں اور ہماری نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک خیال آنا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم اتحیات نے نہیں پڑھتا ہے سلام علیکہ ایوہ النبی تو کیا ہواں پہتے تو خیال نہیں آئے ایسے سلام علیکہ ایوہ النبی ایسے پڑھتے ہیں امام غزالی فرماتے کہ جب بندہ اتحیات میں پہنچے اور جب یہاں پہنچے سلام علیکہ ایوہ النبی تو اس خیال سے اس تصور میں کہ میں حضور کی بارگرہ میں حاضر ہوں اور میں سلام علیکہ کر رہا ہوں اس تصور سے کہے اور ایسے اولیاء گزریں کہ جن کو باقیتا جواب ملتا اور کچھ ایسے بھی گزریں کہ جب تک جواب ملتا نہیں تھا آگے بڑھتے نہیں تھے اللہ 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 نماز سننی کی نماز اس وقت تک ہوتی نہیں تو خیال نہیں آتا آئے آئے سبت نبی پوشت نبی اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اس کلام کا مختہ میں بتاؤں کلام لکھنے والے کون ہیں حضور شیخ ال اسلام مدنی میاں سبحان اللہ مدنی میاں حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ہمارے شیخ الاسلام تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اشرفی سسنے کے بدھوپی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم دین بھوپ پڑھیں اور جو عالم کا کلام ہوتا ہے اس کے بڑی معنی وہ عام شہروں کی طرح نہیں ہوتا ایسے کئی دیکھے نہیں ہم نام ہوگا تو جلل ہوگی اور لوگ ہمارے ناثنہ پڑھتے بھی ہیں اللہ معافی رہے ایسی بات دیکھتے ہیں اللہ مان مغافی میں مشورہ دوں گا ناثنہ کو دیکھتے بھائی ہونے کی جب کلام پڑھنا ہو تو اگر اپنے آپ میں اتنی لیاقت ہے ورنہ کسی عالم دن کو دکھا دیں پہلے مفتی کو دکھا دیں کلام مسئلہ تو نہیں پھر پڑھیں ورنہ یہاں لوگ کہتے اللہ کا دل بر جانی یہ ناثنہ پتا نہیں ہو یہاں تک کہتے رب خود شیدہ ہے ماغل میں نے بڑے اچھے نام چین ناتھ سے سنا ہے جنگ نام کیا گیا بہت جس لکھا ہوتا ہے لیکن یہ شیدہ کا لذہ ہے کہ اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا آشق کا بھی محیب پیار محبت یا کی جب محبت پیار جب بڑھتا ہے تو ہو جاتا ہے عشق اور اسی گندر شدت آتی ہے تب ہوتا ہے شیدہ اور شیدہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو پاگل پن کی حد تک جانا یہ ہے شیدہ کے معنی تو اللہ کے لئے استعمال نہیں سکتا یعنی معاذ اللہ کو یہ میں ایک اور ضمن بات کر دوں کہ اگر آپ پر حج فرض ہو گئے تو آپ پر حج کا علم حض کرنا فرض ہے آپ بالک ہو گئے نماز فرض ہو گئی تو نماز علم حض کرنا فرض ہو گئی اس طرح غصل کے علم حض کرنا فرض جس جس چیز کے آپ کو پڑھے گی آپ کو اس کا علم حض کرنا فرض ہے نکاح کر رہے ہو تو نکاح کا علم حض کرنا فرض ہے اولاد ہو گئی تو اولاد کی تربت کا علم حض کرنا فرض ہے تو اگر آپ ناد خانہ ہو گئے نا تب ناد خانہ نکاح کہیں ایسی خلطی نہ ہو جائے یہ بہت بڑی بار ایک چھوٹی سی ماد اللہ کوئی بستا کی بید بھی ہوئی نا زندگی بھر کی پونجی گھت بھر یہ دکھے کہ آل حض بزرگ الگ ہوتا بزرگ الگ ہوتا بز کہتے فارسی میں بکری اور رگ کہتے دم تو ایک بز رگ تھا باقی بزرگ تو ان کے کلام پڑھتا ہوں اب اس مختے کو سنیں مختے کہ خم گئے یہاں جم شید سکن سر اس میں کیا ہے رانی گا خم گئے یہاں جم شید سکن گر اس میں کیا غیرانی ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا شہر نمتی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے آ بھی گئے آ کر کے تیان سکے سکتا ان کا کلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد تائم بہت متصل رہ جائے گا میں پڑھتا ہم سکار اچھ میں مختصر پڑھتا ہوں کلام تاکہ وہ سلائی کی بھی عددہ ہم منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو ہاں کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو تو کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے غموں کی دوب میں بوسا یائے ظل پہ تتا کر دے غموں کی دوب میں بوسا یائے ظل پہ تتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جھوچا گے عطا کر دے نبی مختار کھل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے nu جب جاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں نبی سے جوگے پیجانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جوگے پیجانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر پیدا کر دے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر پیدا کر دے نبی مختار رکل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یا بردے وہ یا بردے ان کے ہو کر دے دیکھو ہو کر دیکھو ہو کر دیکھو ہو کر دیکھو نجپال پریت مو توڑ دے نہیں جیدی با بردے چھوڑ دے نہیں ہو کر دیکھو پھر تم بھی کہو گے کہ مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یا بردے بلاوں کو میری جو خود کی رفتاریں بنا کر دے بلاوں کو میری جو خود کی رفتاریں بنا کر دے اور شیر پڑتا ہوں میں ناکہ کسری ہے کبھی مقابلہ تو وہ ناکہ پریز مو کنیز پر پہلے اس سے تو پر لطف میں ہے پھر وہ قرام سننگا وہ بھی زوردست کلام ہے اس نے فکر مقتہ ہی کتنا پیارا ہے اللہ ہی چاہے آئے 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 آشک تو جھوم اٹھتے ہیں سچ کے رات میں اور میں اس لیے کہنام کہ آپ میری بات سنکے جھننا شروع کرے نہیں یہ شیر ہی ایسا ہے واللہ کہ جو آشک سنتا ہے نا وہ ترپ اٹھتا ہے اور دل سے رکلتی ہے سوحانا جو تمنا اے دلِ اشرف بس اتنی گئے سرے کو سرے کو سرے میں کیا بتاؤں گا کئی بات نہیں کرتا نہیں میرے ذہن میں ایسے سے اشعار گھنجتے ہیں عددت کے لیکن میں کوئی سو چھیڑ دوکا نہ کرتی سمجھانا جنہا میں بہت ٹائل مکتا اس لئے میں اس کو میں کیا بتاؤں گا یہ ایسی کہتے ہوتی ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں اللہ ہو امام کا شیر کی یاد آئی گیا میں پڑھتا ہوں حصول برکت کے اللہ ہو امام کہتے ہیں کہ کاش ہو جاؤں لبے کوسل میں میووہ رفتا ہوں لے کے اس جانِ کرم کا زیلِ عالی ہاتھ میں آنکھ میرے جلوائے دیدار دل پر جوشِ وجد لبے بے شکرِ پاکششِ ساقی پی آلی ہاتھ میں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لورزام لٹ جاؤں پاکے وہ دامانِ آلی ہاتھ میں آپ جو سمجھا سمجھا نہیں سمجھا تو سبحان اللہ کہے تو بھائی کبھی انشاءاللہ اس کلام کو پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے بلکہ پڑھا ہے میں نے دیکھیں پھر کبھی خصوصیت کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ شیئے سنو بس اتنی گئے سرے کو سر جب آقا جام کو سر دے جب آقا جام کو سر دے لبِ اقدس لگا کر دے جب آقا جام کو سر دے لبِ اقدس لگا کر دے او نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے مدیتا اوہِ پہیے بادِ سبابدی نبیتا اوہِ پہیے بادِ سبابدی مدینے مدیتا اوہِ پہیے بادِ سبابدی نبیتا اوہِ پہیے بادِ سبابدی نبیتا اوہِ پہیے مدیتا اوہِ پہیے مدیتا اوہِ پہیے بادِ سبابدی نبیتا اوہِ پہیے مدیتا 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 اوہِ پہیے سوڑے سوڑے نبیتا روزا مدیتا اوہِ پہیے مدیتا اوہِ پہیے سوڑے مدیتا اوہِ پہیے کعب آئے دیشت اپرزل مل دے خدا مدینے دکھیاں دب آل چائی میری سنا مدینے ویدی تاں اوہے پئیے باد سبا مدینے ویدی تاں اوہے پئیے الحمدللہ شاکر باؤں کچھ ہے رب دا دیتڑا الحمدللہ شاکر باؤں کچھ ہے رب دا دیتڑا تندی پھکر تا کہنی تندی پھکر تا کہنی مندی غزا مدینے تندی پھکر تا کہنی مندی غزا مدینے ویدی تاں اوہے پہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ ہمارے بھائی کریم سلطان جو نا وہ بڑے کریم ہے وہ کریم ہے وہ بھنت ہی نہیں ایسے کریم ہے وہ زیدی کرتے رکھے دو شیر کرتے ہیں اب وہ کلام بھی ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں آئے آئے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنو حوادیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں کہ میں میں محمد میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمر ہوں جو مانگی جنہا ابراہیم علیہ السلام نے تابہ بنا کر فرماتے ہیں میں ہوں میں مصطفیٰ اس دعا کا سمر ہوں میرے امام کے اٹھے کس سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کبھوں کے مالک مانا کہوں تجھے باق خلیب کا گلے زیبا کہوں تجھے باق خلیب کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور جانے تجھلا کہوں تجھے جانے جان ایمان جان ہے جانے جان جانے ایمان اے جانے ایمان اے جانے جان 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 ایمان سادہ عشق بھی تو سادھی جان میں تو سادہ مالک دے مختار وی تو بلن پیادا سلطان وی تو نال الشادا مہمان وی تو نال الشادا مہمان وی تو نال الشادا مہمان وی تو م gun دے گا پکا دے مان هاں مگ دے گا پکا دے گا م 손 دے گا پکا دے مان ہاں سدھا سین میں بھی تو تو نال شاملion بھی تو لہاں جانے جم جانے ایمان ہے جانے جم جانے ایمان ہے جانے جانے عمام تیرے تو عصر اے بے تناوی سے گھن پلی تیرے تو عصر اے بے تناوی سے گھن پلی ہے راہو میرے شاہ کیا کہتا ہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کہتا ہوں تجھے کہلے کی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہا ہوں تجھے لیکن رضا نے میرے رضا نے اچھے رضا نے اچھے رضا نے اچھے رضا نے اچھے رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں خلق کا آقا کہہ تجھے راوی دیکھنڈے میرے ناتھا ڈیرا لائیا اے راوی تے کھنٹے میرا تاتا دے را لیا مسد کے تاتا تو مسد کے تاتا تو تڑکار نوان وساد مسد کے تاتا تو مسد کے تاتا تو جنہ لور نوان وساد مسد کے تاتا تو بس دکے داتا تو جنہا نور دعا رسایا کردہ کرو جدو کردہ کرو جدو کردہ کرو جدو میرے لعظہ نہیں ہو دیرے میں در در کیوں جاوہاں میں در در کیوں جاوہاں میرا پیر علی حجوے میں در در کی جاوہاں میں در در کی جاوہاں میرا پیر علی حجوے مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا تو سلامِ شمعِ بزمِ حیدار جس سوہانی کڑے مصطفیٰ جنہاں اس دل افروز ساعت پہلا مصطفیٰ ماں دے افروز سوہاں افروز سوہاں شمعِ بزمِ عدارت پہلا سواسِ عظم Jenny امامت کا من کا جلوے شاد قدرہ پہلا تاتا حج میری لاسانی آقا اے من ان کی نورانی سیرت اینا کو سنام کاشر مہشر میں جب کیا مدبو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصفا جانے رحمت بیلا کو سنام شکو بزمے ہدایت بیلا کو سنام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا صاحب الشفاعت و یا ناصر المسلمین السلام علیکہ یا خاتم اغنی سالت و یا سید النبیین مصطفی جانے رحمت بیلا سلام شمع بزمے اے دار جس مہانی کڑے جم کا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ہو سلام مصطفیٰ سواس اعظم امام تقاہ بنکا جلوے شان قدرت پہلا تاتا حج میری لاسانی آقا اے من ان کی نورانی سیرت اینا خوصنام کا عشر محشر میں جد بھل کیا مدبو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے